وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس مسائل سفینہ ہوتن اوٹلا لیچا حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آرزالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر سب سے پہلی اہم خبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں پر ہسپٹل کی لاپروائی کے وجہ سے ایک معصوم بچے کی ناگ ڈائمیج ہو جاتی ہے یہ تو جو ہے کہیں لوگ گارنومنٹ ہسپٹل نہیں جاتے ہیں ڈیلیوری کے لیے کیونکہ وہاں پر لاپروائی کی جاتی ہے ویسے تقریباً پیسے والے لوگ جو ہے شہر حیدرباد کے فرنانڈیس ہسپٹل کو ریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹریٹمنٹ اچھا ہوتا ہے اس طرح سوچ کر سمجھ کر اس ہسپٹل کو جاتے ہیں لیکن اس ہسپٹل کی لاپروائی دیکھئے پیدا ہونے کے بعد ایک معصوم بچے کی ناگ کو یہ جلوا دیتے ہیں خدا جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو جو ہے ایک اچھا چہرہ بنا کر خدا کا نور دے کر جو ہے معصوم کو دنیا میں بھیستا ہے لیکن ہسپٹل کا منیجمنٹ جو ہے چند پیسے کمانے کے خاطر اس طرح سے ٹکنیکل پوائنٹ بتا کر بچے کو کمزر بتا کر اس کا ایکسٹرہ علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ سے پیسے اصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی لالچ نے جو ہے ایک معصوم بچے کی ناگ کو خراب کر دیا اور وہیں پر اس معصوم بچے کے ماں باپ خاندان والے اور دوست احباب مل کر ہیدر گڑے پر اتجاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ چودہ سال کے بعد ہم آپ کے بچے کی ناگ کا آپریشن کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا اب ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا آپ ہم پاہ خوبی سمجھ سکتے ہیں تو آئیے خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہیدر گڑے سے تیرہ سال کے بعد اولاد ہوئی فنڈینڈیس ہاؤسپٹل میں جو ہے نا میں ان کا ٹھیکمنٹ کر آیا اور بیبی پیدا ہونے کے بعد ویتن ایک گھنٹے کے بعد بیبی کی نوز فنڈینڈیس ہاؤسپٹل والے پوری ڈیمیش کر دی ہو اس کی نوز اب ڈیمیش کرنے کے بعد ہمیں کو کیا بولے کہ کچھ بھی بڑا ایشو نہیں ہے تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا دس دن کے بعد پوری nose black ہو گئی black ہونے کے بعد ہم لگا پوچھے یہ پورا black ہو گئی وہ بولے کھپلی نکل جاتی کھپلی نکل جاتی کھپلی نکلنے کے بعد بیبی اوکے ہو جاتا بول کر بولے تک ہے بول کے بولے پھر جب کھپلی نکلیPOS بیبی کی نوس جنہا آدھی نکلی گئی اب اس کے بعد وہ لگا بولے تو بولہ رہی کہ سرجری کرتے سرجری کرتے وہ کرتے یہ کرتے بول رہے وہ بھی آفٹر فورٹین ہیئرز کے بات اور ان لوگاں جا کے بات کرنے کے بات ہم لوگوں کو بولے تو صرف اونلی نوز کے ریلیٹیف کرتے بول رہے ہیں اور شہباز بھائی جا کے بات کرے بات کر کے شہباز بھائی بولے خالی نوز کے ریلیٹیف کرے تو دوسرے چیزوں پر ایفیکٹ بڑھا تو کیا تو اس کا کوئی آنسر نہیں دیے وہ لوگاں اور کچھ بولے تو ڈاکٹران جو ہے نا ان لوگوں کے حساب سے کام کر رہے ہیں اور ہر بچے کو وہاں پہ ہسپٹل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے کچھ نائی سیو میں لے کے جا رہے ہیں چار چار پانچ پانچ دن رکھے چار چار لگ رکھوں لوگوں سے کھیچ لے رہے ہیں ابھی میں پریزنٹ لی ٹونٹی ایٹ ڈیس سے ہوں مہیں ابھی تک میں کو خریب خریب تین لگ رکھے تو اپروس ویمنٹ آیا اور اوپر اور بھی آیا ہوں گا جس کا حساب میرے کو سمجھنے نہیں آیا اور ایک بار میرے کو جو ہے نا اور نیچے نیلی ماں بول کے ایک میڈم ہے ریسپشن پہ رہتی وہ لیڈی وہ لیڈی سے میری بہیز ہوئی اور میرے سے جو ہے نا ایک لیٹر لکھا ہے لگا کہ پیسے آپ کل دیتے بول کے جو ہے نا زبان دیو اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرتے بول کے میں بولا میں کوئی لیٹر لکھنے نہیں آتا تو بھی لگا لیٹر لکھ کے میرے سے سیگنیچر لے کے اس کے بعد بچے کا ٹریٹمنٹ شروع کرے لگا اور پر ڈے کے بچے کو کبھی 35,000 بول رہے ہیں کبھی 22,000 بول رہے ہیں پر ڈے کا میڈیکل کا بل بچے کا جو ہے نا ایک ٹیم اکیس ہزار روپے کے دوائیاں مانگائے کبھی تیرہ ہزار کے مانگائے ایسا بیک ٹو بیک مانگاتے گئے ہاں میڈیسن ہمارے سے مانگائے بی بی کا میڈیسن ٹوٹللی ڈیفرینٹ بول کے بولے جو ہے توی کا میڈیسن سے جو ہے نا آپ الگ سے لے کے آ لینے کا بول کر بولے لگا ایکچولی میں دوسرے ہسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں تھا وہ ڈاکٹر میں کیا بولی کہ آپ پرنے انس میں کرا لو اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا بولتا ہوں میں ایفورٹ نہیں کر سکتا ہوں تھا پھر بھی میں وہاں پہ گیا لوگوں کا سونا گروی رکھا میرا خود کا سونا گروی رکھا رکھ کے میں جو ہے نا آخر میں جو نا ہسپٹل والوں کو پیمنٹ دیا پیمنٹ دینے کے بعد بچے کی ناک جو ہے نا ڈیمیج کر دیے اب وہ بچے کو دیکھے تو میں کسی اور کے سامن میں بتا بھی نہیں شک رہا ہوں بچے کی حالت اتنی بوری حالت کر دیا بچوں گے کمپلینٹ جو ہے نا میں ابھی کرا ابھی نارنگڑا پی ایس کے پاس آگے میں جو نا بھی پوروں کو کمپلینٹ کر دیا میں یہاں پہ اور آلڈی دوسری جگہ بھی میں کمپلینٹس دال دے کے آیا مہیں یہ میرے بھائی ہے توٹل میں یہ ہسپٹل میں دیکھیجئے اپروس تین مہنے سے بتا رہا ہوں تھا مہیں تین مہنے سے ریگولر ہے جی ہاں فرسٹ بی بھی ہے تیرہ سال کے بعد پہلا بی بھی ہے میرا یہ ابھی ڈاکٹر کیا بھلا بی بی اوکے ہو گیا بی بی اوکے ہو گیا بلکے کل رات میں بچے کو سردی ہو گئی سردی ہونے کے بعد بچہ جو ہے دودھ میں پی سکرا تو بچے کی نوز صاف کرنے کے واسے کوئی اپشن ہی نہیں ہے وہاں پہ تو ڈاکٹر آئی ڈاکٹر آگے ایک سٹیک لے کے اس میں ٹیشو پر لگا کے بچے کی نوز میں ڈال رہی ڈال کے جو نا کلین کرنے جا رہی یہ حصہ پورا نکل گیا اور بچہ ایک چیخ پہ ہو گیا اور بچے کی ماں دو بار سوسائٹ کرنے کی کوشش کری وہ جو ہے نا جی وہ جو ہے بچہ جب جیسا ڈیلیوری ہوا ڈیلیوری ہوتا ہے یہ نا آئی سیو میں بچے کو لے لے کے گئے بچے کو لے لے کے جانے کے بعد وہ لوگ ہیں کیا کرے وہ ایک کچھ وہ لگاتے کہتے ہیٹ بڑ گئی ہاں تو وہاں پہ ہیٹ زیادہ رکھنے کی طرف سے بچے کی نوز جلی اگر وہاں کی سسٹر وہ ٹیم پہ زلدی نہیں دیکھ رہی تو بچے کا فیس جلنے کے بھی چانس تھے وہاں پہ وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکنج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن، پلسطین، اسرائیل، ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کران کے مزاروں کی زیارت کا شرک بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو دازگی دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بکنے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز سفینہ ہوتل اوٹلا لیجا حیدرباد موسیقی